ہم نے ریسر سے گپ شپ کی یہاں کے ٹریک کے بارے میں بات کی اور بہت ساری چیزیں ڈسکس کی یہ بڑے عزاز کی بات ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل لیول کا ایک ایسا ایونٹ ہو رہا ہے جس کی کوئی نظیر رہی ہے پوری دنیا میں جس طرح سے یہ میدان یہ سہرا دنیا کا ہائیسٹ ڈیزرٹ ہے اسی طرح سے یہ جو ایونٹ ہے یہ بھی اپنی خاص پہشان بنا رہا ہے اس وقت میرے ساتھ ڈیفینڈنگ چیمپئن اور بلکہ ٹو ٹائمز کے چیمپئن زیغم چوہان بھی میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کہ فردر ایونٹ میں کس طرح سے ہے اور ان کے ساتھ ایک اور بائیکر ہے انہی کے گروپ میں شامل ہیں ارشر صاحب ہیں ایک اور ان کے ساتھ بائیکر ہیں ایاس صاحب ایڈمنیسٹریشن سے ہیں اور خالص صاحب بائیکر ہیں تو میں گفتگو کا آغاز کروں گا زیغم چوہان سے کہ وہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ اس طرح کے جو ایونٹس ہیں سپیشلی دنیا بر میں ایگزیمپل دی جاتی ہے کہ جو ڈاکار ریلی ہے وہ ٹفیسٹ ریلی ہے جو لیٹن امریکہ کے مختلف ملکوں میں کھیلی جاتی ہے تو تھوڑا سا یہ بتائیے زیغم بھائی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل ریٹیفکیشن ہم لے پائیں گے اس طرح کی ارنجمنٹ سے ایونٹس سے جی بالکل فرسٹ و فال ہم لوگ بڑے مشکور ہیں جی بی گورنمنٹ کا جنہوں نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی اویل کی ہم نے اس اپرچونٹی کو پچھلے دو سال سے ہم ریگولرس میں کھیل رہے ہیں اور ہمارے تیسرا سال ہے اور الحمدللہ میں پریزنٹ کر رہا ہوں اپنے قلب بائیکر اور نائکرز کو جس کے تھوڑ ہم نے دونوں بار بائیکرز کی کٹیگری کو ون کی ہے اور اس قسم کی جتنی بھی ریلیز پورے پاکستان میں ہو رہی ہیں ابھی دیکھیں اس کے بعد چولستان ہوگی جل مکسی ہوگی تو انشاءاللہ ہماری اس کے بعد پارٹیسپیشن اس میں بھی ہے ہم لوگ دو سال ہوگے ہیں ریگولر اس کھیل کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور اس کو موٹر سپورٹس بنانا چاہ رہے ہیں پاکستان میں ونس ہمیں موٹر سپورٹس کا درجہ مل جاتا ہے پاکستان میں تو انٹرنیشنلی ایونٹس کھیلنا ہمارے لیے پھر مشکل نہیں ہوگا لائک ابھی ہمارے جو ہمسائی ممالک دبائی میں دبائی بہا ہوتی ہے ریس اور دبائی ڈیزٹ ریلی ہوتی ہے تو وہ اس میں ہمارے لیے کمپیٹ کرنا بہت آسان ہو جائے گا اور ہمارے پاس قدرتی طور پر اللہ پاک نے اتنا بڑا ڈیزٹ دیا ہمیں چولستان ڈیزٹ ہے تھرل ہے جل مکسی ہے اور پھر یہ سرفرنگ ہے جو ہائیس کول ڈیزٹ ہے یہاں پر ریلیز کھیل کے ہم کافی ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں اور تجربات حاصل کر چکے ہیں اور انشاءاللہ اگلے آنے والے دو سال میں مجھے پوری امید ہے کہ ہم انٹرنیشنل رائیڈرز یہاں سے پروڈیوس کر لیں گے زیگزہ سب تینکیو سو مچ فوری نائس کومنٹ میں ارشاء سب کی طرف آنگا ارشاء سب یہ جس طرح کا زیگزہ ٹریک ہے اور پھر وینڈ پریشر ہے جس طرح کا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے دیگر سیچویشن سے ایسا نہیں ہے بہتر ہے آج موسم بھی ہے وینڈ پریشر تو مطلب ہے اس جگہ بے کولڈ ریسٹ کے اوپر مجود جاتے ہیں ہر سال لیکن ویدر جو ہے کلاوڈی ہوا ہوا ہے ما شاء اللہ ہمارے لیے اور زیادہ اچھا ہو گیا ورنہ گرمی سے بجھ جائیں گے بائیکرز اور باقی کی جیپرز بھی اسی طرح سے اور ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا ہمارے لیے ریلی کے دوران اس کے لیے عشاء صاحب آپ نے کہا کہ ایشو نہیں ہوتا ہے لگر نہ ہو اور اچھی ریس دیکھنے کو ملے خالد صاحب کی طرف آنگا خالد صاحب آپ بتائیے کہ ایک نیگٹیو ایمیج اس وقت بہت ملک جو ہے وہ پرپیگرنڈا کر رہے ہیں گے پاکستان کہ یہاں پہ کوئی لائن آرڈر ہے یا کیا صورتحال ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کلر فورڈ ایوینٹس اور سپیشلی موٹرس کورٹس میں یہ کتنا ایفیکٹ ہوگا اس سے انٹرنیشنلی پاکستان کے ایمیج کو بہتر بنانے کے لئے پاکستان کا ایمیج جی بہت اچھا جا رہا ہے پوری ورڈ میں اور جو دہشتگردی کا کہا جاتا ہے پاکستان دہشتگرد میں ایسا کچھ بھی نہیں ساری مطلب سکون ہے یہاں پہ اور جی بھی گورنمنٹ بہت زیادہ کوپریٹ کر رہی ہے ہمیں اور بہت اچھا کلائیمنٹ ورڈ لیول اور انٹرنیشنل لیول کی یہ ایونٹ ہے اور ہونا چاہیے پاکستان آہ تینکیو میں آنگا ایاس صاحب کی طرف ایاس صاحب یہ مجھے بتائیے کہ ہم ریٹیفکیشن چاہ رہے ہیں ایکچلی جو پاکستانی فینز ہیں دیفینیٹلی پلیئرز بھی وہی چاہ رہے ہیں کہ دنیا اس کو ریکنائز کرے اور پھر جس طرح سے آپ ورڈ وائیڈ ریسز دیکھتے ہیں تو وہ پارٹی سپیشن ہوتی انٹرنیشن پلیئرز کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹریک ہے یہ یہ اس قابل ہے کہ عالمی فیڈریشن ایف آئی ایس کو کرے گی اپنے پلان میں بسم اللہ رحمان رہی بڑا اچھا آپ نے سوال کیا میں تھوڑا سا دیزرٹ کے حوالے سے آپ بتا دوں یہ ہمارے شیگر کے اندر جو دیزرٹ ہے ہیسٹ ان دو ورلٹ اس کو ہم کہتے ہیں ایک زمانے میں اس کو جو آئیڈیا بھی تھا اس میں میری تھوڑی سی خدمات بھی تھی جب میں یہاں دیزرٹ سے گزر تصویر بناتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ شیگری پاگل ہے اس میدان میں کھڑے ہو تو پندرہ سال پہلے کی بات ہے جب میں کہتا تھا یہاں دنیا بات ہوگی کیونکہ میں کافی دنیا پھرا ہوں مارکیٹنگ کے حوالے سے تو آج الحمدلللہ وہ جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ مجھے پاگل کہتے تھے تو آج آپ دیکھ سکتے کہ یہاں کنٹری کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے دوسرا اس سال جو ٹریک ہے اس کو مزید پڑھائے گیا ہے نینٹین آہ فیفٹی فور کلومیٹرز میں لے گئے ہیں اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اس کو مزید ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ گلگت کی طرف آنگا زیگم یہ بڑی بہت جو اس کے سمرات ہوں گے فیوچر میں باکستان کے لیے فینز کے لیے سپورٹس لورز کے لیے یہ دیڈیکیشن کیا گیا ہے ہمارے کشمیری بھائیوں کو تو آپ اس پہ کیا کومنٹ کریں گے کیا ہم اپنا میسیج پہنچا پائیں گے جس طرح کی بربریت اور ظلم مقبوضہ وادی میں ہو رہا ہے جس طرح انڈیا مقبوضہ وادی میں بربریت کر رہا ہے اور اس سائیڈ پہ پاکستان سائیڈ پہ ہم ایسے ایونڈ ارگنائز کر رہے ہیں جو کشمیر کے ساتھ لگ رہے ہیں یہ ویلی کشمیر کو ٹچ کر رہی ہے اور ہم یہ پوزیٹیو ایمیج پوری دنیا میں دے سکتے ہیں کہ کشمیری بھائی ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ہر حالت میں ہر وقت میں ہم ان کے ساتھ ہیں اور اس قسم کی ریلی کے تھرہو جو ہم میسیج پاس آن کر رہے ہیں دنیا میں ایک پوزیٹیو ایمیج لے کے آگے آئے جی تو بلکل ہم سائے میں ہیں یہ سے تقیب دو کلومیٹر گھنٹے کی ڈرائی پہ ہمارا یہ بارڈر شروع ہو جاتا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمیں شکر ادا کرنا چاہئے ہمیں اپنے پاکستان کا یہاں کتنے آزازی کے ساتھ اور وہاں پہ جتنا ظلم اور بربیت ہم اسی طرح گھر سے باہر نکل جاتے ہیں تو آپ سوچیں یہاں پہ کتنا پیس اور امن ہے اور جب کہ ہمارے دو گھنٹے کی صرف کار ڈرائی پہ ہی اتنا ظلم اتنا وہاں پہ بریبیت کر رہے ہیں اور وہاں پہ دوائے جا رہا تو میں سمجھتا ہوں اور آج جو ریلی کا بھی مقصد ہماری جو تیم اس ریلی کا بھی رکھا گیا ہم نے گلگت بلتستان بھائی بھی جتے بھی پاکستان سب جو ہے ہم کشمیروں کے ساتھ ہیں اور اس کی ہم برپور مضمت کرتے ہیں یہ جو وہاں پہ کشمیر میں یہ مودی سرکار جو وہاں پہ کر لیکن میں اس میں تھوڑی سی انپورٹ زیگم سے اور آپ سب سے چاہوں گا کہ کون سے ایسے اسپیکٹ ہیں یہاں پہ جی بی گورنمنٹ نے اپنی ایفرٹس کی ہیں اور پھر جو پاکستانی کمپنی اپنے طور پر ایفرٹس کر رہی ہیں ان کا نام لینا ضروری نہیں ہے لیکن سب جانتے ہیں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے زیگم صاحب آپ پہلے بتائیں مزید اس طرح کے فیسٹیول مزید ہمیں کرنے کی ضرورت ہے نہ صرف دیکھیں یہ شگر جو سرفرنگا ڈیزرٹ میں ہم لوگ یہ ریلی کر رہے ہیں ہم نے پاکستان کی نوردن ایڈیا کو کافی گھوم ہے اور کافی ایسی پلیسز ہیں جو جو کہ جی بی گورنمنٹ کے پاس ہیں لائک چلاس میں رینج کر سکتے ہیں خپلو میں جو کی طرف لائے جا سکتا سالی صاحب آپ کیا کہیں گے اس کو بھی زیادہ اچھا ہونا چاہیے کافی اچھی جگہ ہیں جیسے میجر صاحب نے بتایا دیوسائی ہے وہاں پہ بھی ان کو کام کرنا چاہیے ایاس صاحب آپ نے تو ایکسپور کیا جیسے آپ نے بتایا تو آپ چونکہ یہ ایونٹ جس طرح سے ہمارے سامنے ہے کون سی آز جو یہاں پہ اپرشنیٹیز ہیں سپیشلی جی بی میں یہاں پہ تو ایکسٹیم سپورٹس کے بہت مواقع ہیں جس طرح کی راکس ہیں جس طرح کا کلائیمیٹ انوائیمنٹ ہے ہر طرح کا ونٹر سپورٹس بھی یہاں آپ نے جو بات کی ابھی بلتستان وہ ایڈیا ہے جو ان ایکسپلور پڑا ہے کیونکہ ٹورزم انڈسٹی میں یہاں پہ تھارٹی ایرز ہو گئے ہیں اس ٹائم ہم موجود ہیں آپ دیکھ سکتے جو پیچھے ہمارے وکراکم ہیں سامنے دیکھیں آپ ہمالی ہیں اور آپ ڈیزرٹ جو سکھ تھاؤزن میٹر سپیک سے ان نیمز اور ان کانٹنگ سے ہیں تو اللہ تعالی نے ہمیں اتنا ریچ انڈسٹری دیا ہوئے مونٹن دیا ہوئے اب یہ میں نے کہا نیا وینڈو اپن ہوئی ہے یہاں پہ بہت ساری چیزوں کو ہم نے مزید ایکسپلور کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جب ہمارا گلگت سکردو روڈ بھی کمپلیٹ ہو جائے تو آنے والے وقتوں کے لیے میں سمجھ میں کنورٹ کیا اور آپ فیلنگ کرتے ہیں کہ میں بھی کسی زمانے میں راجہ تھا تھے رہے ہی ناظرین آپ نے جس طرح سے دیکھا کہ ہم نے دونوں ایسپیکٹ آپ کے سامنے رکھے کشمی اپنی جگہ پہ گیمز اپنی جگہ پہ لیکن اینڈ پہ صرف اتنا کومنٹ کروں گا کہ اگر ایلپس میں یورپ میں چھوٹے چھوٹے سے پہاڑوں کو اور چھوٹے سے انوائیمنٹ کو وہ ایک بزنس ہب بنا دیتے ہیں سپورٹ ایکسٹریم ایڈوینچر کو اکٹھا کر کے تو کیوں نہیں گورنمنٹ آگے بڑھتی فیڈریشن کی تعاون سے انٹرنیشنل ایسپیکٹ کو اگر مدن نظر رکھا جائے تو جی بی ڈیفنیٹلی ہب ہوگا کیپٹل ہوگا اس سب چیزوں کا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ